ہندوستان ساری دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا ہے اور اس جمہوریت کی جو بنیادیں ہیں وہ اس کے دستور ہے اس کا کانسٹیوشن ہے اس کا آئین ہے اور اس آئین کے تمام مراد جو ہیں اس ملک میں بسنے والوں کے لیے ہیں اور حکومتیں ہی خائم ہوتی ہیں انتخابات ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے سب سے بڑی طاقت جو ہوتی ہے وہ اوٹ کی ہوتی ہے اور اوٹ دینے والے یہاں کے بسنے والے شہری ہوتے ہیں مگر آج ڈیمیکریسی کو کئی طرح کے چیلنجز درپیش ہیں کئی چیلنجز سے روبرو ہے ہمارا کانسٹیوشن کئی بار ہمارے پاس ایسی آوازیں ہمیں سننے میں ملتی ہیں کہ وہ لوگ جو برسر اختیار ہیں مرکز میں حکومت بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ جو کانسٹیوشن ہے موجودہ کانسٹیوشن اس کو بدلنا ضروری ہے یعنی اپنے مفادات کے لیے وہ کانسٹیوشن کا پورا ڈھانچہ تبدیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں یہ باتیں کرنے والے راستے میں چلنے والے عام لوگ نہیں ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو رکنے پارلمنٹ ہیں وہ لوگ ہیں جو مرکز میں مرکزی وزیر ہیں وہ لوگ جو ہیں جو مرکزی حکومت میں بڑی بڑی پوزیشنز میں خائم ہیں یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ خوف کا حراس کا بدمنی کا ایک عدم تحفظ کا ماحول پیدا کرنے کی انسیکیورٹی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار چوبیس تک حکومت کے جو اہم اہم ادارے رہے ہیں چاہے وہ ای ڈی رہا ہو انفورسمنٹ ڈیریکٹ ریٹ سی بے ای رہا ہو یا انکم ٹیکس ڈپارمنٹ رہا ہو یہاں یہ ڈپارمنٹس کو ہمیشہ سے ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے ان آوازوں کو لے کر درانے دھبگانے کی کوششیں کی گئی ہیں لوگ ایک پارٹی سے بدل کر وہ پارٹی کی پناہ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اس کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں جس کے خبزے میں یہ تمام اہم سرکاری ادارے ہیں حالی میں میں نے ایک چھوٹے ایسا ایک مزاہیہ سکٹ دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ یہ کار آتی ہے ایک دھابے کے پاس دو تین سرکاری افسر آ کے کہتے ہیں کہ ہم فلا فلا ڈپارمنٹس ہیں چلو اپنے ایکاؤنٹس دکھاؤ وہ بندہ اندر جاتا ہے اور جو مرکز میں حکومت خائم ہے اس پارٹی کا رمال پہن کر اس کی جو ٹوپی ہے پہن کر آ جاتا ہے نمستے کہتا ہے تو وہ لوگ واپس یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں یہ بھائیہ یہ تو دودھ میں دھلا ہوا ہے اس کے پاس تو کوئی خرابی ہی نہیں ہے دیکھنے میں یہ ایک مزاہیہ یہ ایک منظر ہے مگر اس کے پیچھے کتنی باتیں چھپی ہوئیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو سرکاری اداروں میں غلط استعمال کرنا کانسٹوٹیوشن میں تبدیلی کرنا جو خصوصی جو سٹیٹس ہوتا ہے اس کو ختم کرنا اور بار بار یہ واویلہ مچانا کہ شہریت خانون جو بل ہوتی ہے اس کے نفاس کے لیے بار بار کوششیں کرنا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سی اے یہ سیٹیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ این آر سی یہ تمام چیزوں سے ایک طرح سے لوگوں میں خوف و حراس کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہندو نیشنلزم کے باتیں کی جاتی ہیں ہندوستانی پرمپرہ کی باتیں کی جاتی ہیں بھارتیاتہ کی باتیں کی جاتی ہیں وکسٹ بھارت کی باتیں کی جاتی ہیں مگر یہ باتیں کرنے والے بھول گئے ہیں کہ یہ جو بھارت ہے یہ جو ہندوستان ہے اس کے ہزاروں سال پرانی روایات رہی ہیں وہ روشن روایات رہی ہیں یہاں سب مذہب کے ماننے والے مل کر انہوں نے اس ملک کی تعمیر و تشکیل میں برابر کا حصہ انہوں نے ادا کیا ہے اور اس ملک کو غلامی کے زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے کئی ایسے جیال نوجوان رہے ہیں جن کا مذہب صرف وطن کی سر بلندی تھا مختلف مذہب کے ماننے والوں نے اپنا خون نچھاور کر کے اس زمین کے زروں کو منور کیا ہے مگر اس تاریخ کے روشن پہلو کو آج بند کر کے ایک نئی گھناؤنی تاریخ رچی جا رہی ہے تاریخ کے کتابوں سے جو روشن کارنامے تھے وہ اس کو حضف کیا جا رہا ہے نکالا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے مذہبی جنون کو عام کیا جا رہا ہے نئی نسلوں میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں چلتے پھرتے سڑکوں پر لوگوں کے درمیان ایسے لوگ ہیں جو چلتے پھرتے بم کی طرح نمدار ہو جاتے ہیں اپنا ایجنڈا لے کر نفرت پھیلاتے ہیں اور نفرت انگیز تخاریر سے ماحول کو بگاڑنے کی پوشش کرتے ہیں یہی سب کچھ تو اب دوہزار چوبیس کے لوگ سبا انتخابات میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ دو دن قبل ملک پردھان منطری نے میرٹ سے اپنے انتخابی ریالی کا الیکشن ریالی کا آغاز کیا انہوں نے بتایا کہ دوہزار چودہ اور دوہزار ونیس کی انتخابی ریالی بھی انہوں نے وہیں سے شروع کی تھی اور دوہزار چوبیس کی بھی انتخابی ریالی وہ اسی شہر میرٹ سے کر رہے ہیں وہ بھول گئے ہیں کہ میرٹ ایسی سرزمین ہے جہاں سے ہندو مسلم یکتہ کی آوازیں اٹھی تھی گنگا جم نے تہذیب کی آوازیں اٹھی تھی مگر آج خون کی ہولی آج وہاں خون کی ہولی کھلی گئی ہے ایسے بھی ہمیں کئی آثار نظر آتے ہیں میرٹ میں جہاں فرض شناس لوگوں کو غدار سمجھ کر الزام لگایا جاتا ہے ایسی بھی چیزیں میرٹ سے ہوتی ہیں یہ ایک بات بڑی دلچسپ ملک پردھان منطری نے کہی دی وہاں پہ کہ دس سال کی جو حکومت ان کی رہی ہے یہ ایک صرف ٹریلر ہے میں نے مطلب یہ کہ مین فلم ابھی شروع ہنی باقی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ دس سال میں جو ان کی حکومت کرتی رہی ہے کارنامے ان کے مطابق ملکوں انہوں نے اب ساری دنیا میں دوسری بڑی سٹرونگ ایکانومی بنا دیا ہے ہندوستان کو کہہ رہے ہیں کہ وشو گروہ بنا رہے ہیں مگر میری نظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ جمہوریت آج بھی خطرے میں ہے اس لحاظ سے بھی میں کہہ رہا ہوں اس بات کی تازیق اس حوالے سے بھی کر رہا ہوں کہ مشہور ایکانومیسٹ ماہرم آشیات رگورام راجن جو ریزر بیک ہف انڈیا کے بھی گورنر رہ چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وکسید بھارت کا نارہ خیالی نارہ ہے آج بھی ہندوستان میں کئی ایسے بچے ہیں جو بنیادی تعلیم سے محروم ہیں آج سکل ڈیولپنٹ ہندوستان میں سٹارٹ اپ کی باتیں ایک طرف کرتے ہیں دوسری طرح وسکل ڈیولپنٹ بہت پیچھے رہ گیا ہے ہماری جو شرح پیداوار جو ہے دو گروت ریٹ ہے جو ایکانومی کے واجبی کم رہ گئی ہے ایسا کہنا کہ ہندوستان کو ہم دو ہزار چوبیس کے انتخابات کے بعد تیسری ورلڈ سٹرانگ ایکانومی بنا دیں گے یہ انہوں نے کہا کہ یہ خیالی تصور ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی باتیں ہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اصل میں جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں ہوئے ہیں اور جو نہیں ہونے تھے وہ کام ہوتے رہے ہیں ملکی ہارمونی کو ہمیشہ سے خطرہ پیدا کیا گیا ہے اور جو بھی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز رہے ہیں اس پر صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کی اجارہ داری کو سپریمیسی کو سٹیبلائز کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں سب کے وکاس کی باتیں تو بحث ایک جملہ سرہے گیا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں خود اس پارٹی کے لوگ ہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو کچھ بھی وعدے کیے تھے الگ الگ لوگ سبا انتخابات کے دوران وہ محض جملے ہیں جملہ بازی رہ گئی ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بے خصور ہیں انہیں سلاقوں کی پیچھ رکھ دیا جاتا ہے اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ خصور ہوا رہے ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں ہم لوگ جو آزاد گھوم رہے ہیں یہی ہم عظیم ملک کے طرفدار ہیں بار بار گرفتاریاں کرنا جیلوں کو بھیجنا ہیرانسہ کرنا اس طرح کا جو ماحول ہیں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس خانون جو ہے محض کتابوں میں رہ گیا ہے اور کئی بار یہ بار بار اعلانات کیا جاتا ہے کہ آج خانون بھی ان کی مدد نہیں کر رہا ہے رشوت کا بازار گرم ہو گیا ہے کرمنل ایکٹیوٹیز زیادہ ہو گئے ہیں یہ کہنے والے ہی خود اپنے اندر بہت بڑے مجرم ہیں مگر انہوں نے اپنے اوپر ایک نیا چہرہ انہوں نے اوڑ لیا ہے ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے ساہر لدھیانوی نے پچپن سال خبل جو لکھا تھا مجھے لگتا ہے کہ آج بھی وہ ریلیونٹ ہے اس کی معنیویت ہمیں آج بھی محسوس ہوتی ہے ساہر نے لکھا تھا کیا ملیے ایسے لوگوں سے جن کی فطرت چھپی رہے نقلی چہرہ سامنے آئے اصلی صورت چھپی رہے تو اس طرح سے جمہوریت کی بحالی کے لیے جمہوریت کے استحکام کے لیے سٹیبلیٹی کے لیے ملک میں پھر سے آئین کے جو اغدار ہیں اس کی پازبانی کے لیے اس کو روبہ عمل لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اوٹ کا برابر استعمال کریں تب ہی تو ہم دیکھیں گے کہ جمہوریت کو ہم خطرت سے باہر لانے میں کامیاب ہوں گے بدلاؤ باتوں سے نہیں ہوگا بدلاؤ ایکشن سے ہوگا کرنے سے ہوگا وہ کرنا اوٹ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اس کو جب ہم بھرپور طور سے استعمال کریں گے حالات بدل سکتے ہیں بدلنے کیوں امید رکھنی چاہیے اور امید کے ساتھ ہی متحدہ ہو کر اپنے اوٹ کا ہم استعمال کریں تب ہی تو حالات بدل سکتے ہیں اور ہماری ملک کی جمہوریت سلامت رہ سکتی ہے یقینی بن کر ہم سب کے لیے کارمت بن سکتی ہے ویست عزیز موسیقی